قوم بھی سنتے رہے محجوز ہوتی رہے نون بھی مزے لے اور پی 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 بھی چسے کے پیوٹی آئی والوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کچھ لوگ آپ کی وہ لیکٹ پولنگ آپ کہتے ہیں کہ برستہ سوری یہ لیکٹ پولنگ نہیں ہے جھوٹ ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں یار یعنی رہو فسن جیل کا ریکارڈ موجود ہیں یہ سارے وقالہ کی موجودگی میں ہم اکٹے باہر آتے ہیں وہ جھوٹ بول کے گمراہ کر رہا ہے کون کو اور اس کی ضرورت کیا آئی رہو فسن کو جو شخص اس عمر میں جھوٹ بولے گا بلا وجہ میرے خلاف کوئی غلط بہانی کرے گا آپ کہتے ہیں عزت کرو کسی اس کی عزت عزت جو ہیں عزت داروں کی ہوتی ہیں عزت سے بدبختوں کی نہیں ہوتی ہے آپ کے لوگوں آپ نے کپی کے لوگوں کو بھی نکالا سندھ میں بھی نکالا آپ پنجاب کی طرف کب جا رہے ہیں آپ کو پنجاب میں یہ رہو فسن اور عامد خان جیسے اور شویب شہین جیسے سیپا سالاروں کو آگے جا کے جورت دکھا کے عوام کو اٹھانا چاہیے مانوں گا اپنے حلقوں میں یہ جلسے کر لے اچھا شیر افضل مروت صاحب پارٹی کے اس رویے سے کوئی لیڈرز کے رویے سے بڑا دل برداشتہ بھی نظر آ رہے ہیں میں کوئی لیڈرز نہیں ہوں میں ان کو لیڈرز نہیں مانتا ہوں یہ پارٹی کی ایشز پر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو پارٹی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہمارے درمیان ذاتی لڑائی ہے تو ذاتی لڑائی میں پارٹی کا کوئی مقصد نہیں ہے پنجاب پہ جو لوگ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں نہیں پنجاب میں پہلے ان کو درمیان میں دیکھ لینا ہے جو پنجاب میں کڑے ہیں اگر کوئی سالسکہ کے داردہ کرے آپ لوگوں کے درمیان میں سالسی زندگی بار ایسے بدبختوں کو معاف نہیں کرتا ہوں جو خام خام مجھ سے پنگلے تھے اگر عمران خان صاحب کہیں پھر سر اگر عمران خان صاحب کہیں سلا کا پھر اگر عمران خان صاحب سلا کا کہیں پھر عمران صاحب نے مجھے پہلی بھی کہا تھا کہ جی آپ بیانات نہ دیں تو میں نے کہا ہم میں بالکل مرشد کا حکم سران کو پھر لیکن پھر بھی یہ رعو فسنہ اور یہ عمید خان نے تین تین دفعہ بیان دیا اور میں خاموش رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بولتے جائیں جو ان کی موں میں زبان ہیں لہذا اگر ان کو شوق تھا تو اب بکتیں اب آئیں ہوں مزید بولیں بولتے رہیں گے ملاکڑا کریں گے میڈیا پہ قوم بھی سنتے رہے محجوز ہوتی رہی نون بھی مزے لے ہیں اور پی 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 بھی چس لے ہیں کہ پیو بیٹی آئی والوں نے ڈراما بنایا ہوا ہے جب انہوں نے یہ چوز کر لیا ہے کہ جناب اب ہم نے روزانہ بیان دینے عامد خان نے پھر بیان دیا ہے آج میں اس لیے جواب دے رہا ہوں اگر یہ پھر بولے گا میں دو دفعہ پھر بولے گا منصور علی خان کو آپ نے چیلنج کیا اس کا ذرا بتائی منصور علی خان نے ویلاغ کیا اس ویلاغ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تین نام ہیں سویف شاہین عامد خان اور روح فسن ان پہ میں نے جارہانہ کا روائی کی ہے ان کو جو ہے میں نے چیڑا ہے اور یوں جو ہے میں ذرا ان کے خیال میں جگڑا کرنا پسند کرتا ہوں تو میں نے کہا اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں سات ویڈیوز رکھوں گا یہ وہ ویڈیوز ہیں اور باقی سب کو نہیں لیکن آپ سب کو ضرور پتا ہے کہ سویف شاہین نے بھی سب سے پہلے میرے خلاف ویڈیو میسیج دیا اور جانگیر آپ کے سوال پر جواب دیا تھا عامد خان نے بھی چار دفعہ میرے خلاف بیان دیئے اور رعو فسند بھی چار دفعہ بیان دے رہے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں میں اتنا ڈیسنٹ بن جاؤں کہ جناب یہ بولتے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیا عیسیت ہے ان کی کہ یہ میرے خلاف ذاتی عیسیت میں یہ بیانات دے رہے ہیں ذاتی عیسیت میں بیان دے رہے ہیں تو ذاتی عیسیت میں میں لکی جا رہا ہوں لکی مروت جا رہا ہوں آپ سب کو اور پوری قوم کو اور بالخصوص اپنے علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کل ساڑھے بارہ بجے ہماری ریلی درہ تنگ سے شروع ہوگی جو بالکل عیسیٰ خیل دلہم یاوالی اور لکی مروت کے بیچ بارڈر ہیں اور ہم جاؤں گے لکی مروت وہاں پہ لکی مروت شار میں ہمارا جلسہ عام ہوگا اور آپ دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ آئیں نجی یہ تینوں مل کے اس کا عشر یا شیر کا بھی جلسہ کر دیں اور میں پورے ملک میں جلسے کر رہا ہوں وہاں پہ لکی مروت میں جلسہ ہوگا پوری عوام آماری آئی گی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آئیں کیمری کی آنگ سے پوری قوم کو دکھائیں کہ خان کے لیے ہمارے علاقے کے لوگ کتنے ان کے چاہنے والے ہیں مروت صاحب بتائیے گا مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھ میں بلہ اچھا نہیں لگتا بلہ کسی کھناڑی کے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا یہ تو دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے ان کو تو سیمبل اور آٹی نہیں ہونے چاہیے دہشت گردی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے مریم نواز کی ماں پہ نو مئی کو جواز بنا کے اور ابھی تک جاری ہے یہ وقت بتائے گا کہ دہشت گردی پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوئی دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہیں بغیر وارنٹ کے گریفتار کرتے ہیں اغوا کرتے ہیں پریس کانفرنس کرواتے ہیں ان کے گروں میں گستے ہیں مار داڑ کرتے ہیں نامینیشن پیپور چیندے ہیں محمدواروں کو اغوا کرتے ہیں محمدواران کو جو ہے انعال قرار دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ دہشت گردی ہے ہماری دہشت گردی کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ نبائی ہے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہماری جنگ ہی اور پاٹی میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ پاٹی ڈسپنن کے بابند نہیں ہوں گے تو کیا ایک ایسے پروگرام خان صاحب بنانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ببلک کے ساتھ ایک حلق اٹھائے کہ ہم تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیت جاتے ہیں تو امران خان کے بات مانیں گے لیکن میں ارز کر دوں پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے کتنے لوگوں کو توڑا ہے الیکشن سے پھیلے الیکشن کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں تو لہٰذا میں تو یہ سجسٹ کروں گا کہ جتنے امدواران ہیں اور جو ازادہ حیثیت پر لڑ رہے ہیں ان سب کو پبلک جلسوں میں لے جا کے قرآن پاک پہ حلق دلوانی چاہیے تاکہ جب بھی یہ ذہن میں یہ مجبور ہو تو ان کو یہ یاد رکھے کہ عوام کے سامنے انہوں نے قرآن کریم پہ حلف لیا تھا اور حلف اٹھا کے یہ سب کہیں کہ جی اگر ہم جیت جاتے ہیں اور پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں تو کسی بھی عالت میں ہم خان صاحب کا یا آپ ایٹی آئی کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے سر پہلے کے نشان کی حوالے سے سیٹن پورٹ کی اندر آپ میں نظر ثانی اپیر دائیت کی ہیں نظر ثانی اپیر میرے خیال میں علی زفر صاحب اس کو ڈیل کر رہے ہیں میں کراچی کی معاملات میں مصروف تھا تو مجھے اس کی اپ ڈیٹ پلوم نہیں کچھ لوگ آپ کی وہ لیک پولنگ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو یہ لیک پولنگ نہیں ہے جھوڑ ہے نا وہ جھوڑ بولتے ہیں یار یعنی رعو فسن جیل کا ریکارڈ موجود ہیں یہ سارے وکلہ کی موجودگی میں ہم ہی کٹے باہر آتے ہیں وہ جھوڑ بول کے گمراہ کر رہا ہے کون کو اور اس کی ضرورت کیا آئی رعو فسن کو جو شخص اس عمر میں جھوڑ بولے گا بلا وجہ میرے خلاف کوئی غلط بہانی کرے گا آپ کہتے ہیں عزت کرو کسی اس کی عزت عزت جو ہیں ہی زدہ رو کی ہوتی ہیں اس جیسے بدبخت کی نہیں ہوتی ہے آپ نے کے پی کے لوگوں کو بھی نکالا سندھ میں بھی نکالا آپ پنجاب کی طرف کب جا رہے ہیں آپ کو پنجاب میں یہ رعو فسن اور آمید خان جیسے اور شویب شہین جیسے سیپہ سالاروں کو آگے جا کے جورت دکھا کے عوام کو اٹھانا چاہیے مانوں گا اپنے حلقوں میں یہ جلسے کر لے اچھا شہر افضل مروت صاحب پارٹی کے اس روئیے سے کوئی لیڈر کے روئیے سے آپ بڑا دل برداشتہ بھی نظر آ رہے ہیں میں کوئی لیڈر نہیں مانتا ہوں یہ پارٹی کی ایشز پہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو پارٹی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہمارے درمیان ذاتی لڑائی ہے تو ذاتی لڑائی میں پارٹی کا کوئی نقصال نہیں ہے پنجاب میں جو لوگ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں نہیں پنجاب میں پہلے ان کو درمیان میں دیکھ لینا جو پنجاب میں کڑے ہیں اگر کچھ سانسگا کے داردہ کرے آپ لوگوں کے درمیان میں سالسی زندگی بار ایسے بدبختوں کو معاف نہیں کرتا ہوں جو خام خام مجھ سے پنگلے تھے اگر عمران خان صاحب کہے صلاح کا پھر اگر عمران خان صاحب صلاح کا پھر خان صاحب نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ جی آپ بیانات نہ دیں تو میں نے کہا میں بالکل مرشد کا حکم سران کو پھے لیکن پھر بھی یہ رعو فسنہ اور یہ عمران خان نے تین تین دفعہ بیان دیا اور میں خاموش رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بولتے جائیں جو ان کی موں میں زبان ہیں لہذا اگر ان کو شوق تھا تو اب بکتیں اب آئیں اور مزید بولیں بولتے رہیں گے ملاکڑا کریں گے میڈیا پہ کون بھی سنتے رہے محضوظ ہوتی رہے انہوں بھی مزے لے ہیں اور پی 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 بھی چس لے ہیں کہ پیوٹی آئی والوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے